اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دوستوں کو آپ کی پسندیدہ چینل اسلامی قدر میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس عمل وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ اپنی بات منوانے کا وظیفہ ہے جی ہاں دوستوں اگر آپ کسی سے اپنی جائز بات منوانا چاہتے ہیں وہ نہیں مان رہا تو یہ عمل کریں یہ مجرب عمل ہے اس عمل کو کرتے ہی انشاءاللہ اللہ وہ شخص آپ کی بات مان جائے گا یا کسی مقصد میں آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے کوئی کام کافی عرصت نہیں ہو پا رہا تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں عمل بہت ہی آسان اور مختصر سا ہے مجرب عمل ہے ازمایا ہوا عمل ہے جس شخص نے بھی یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے اس نے اس کے سو فیشہ نتائج سے فائدہ اٹھایا ہے تو آپ نے یہ پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے عمل کی جانب جانے سے پہلے اس کی اجازت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامی قدر سے جتنے بھی وظائف بتایا جاتے ہیں اس کی اجازت عام ہوتی ہے اسی طرح اس وظیفے کی بھی اجازت عام ہے یعنی ہر عام اور خاص شخصی عمل کر سکتا ہے آئیے عمل کی جانب چلتے ہیں ناظرین عمل قرآن پاک کے 27 سپارے میں مشتمین ہے آئیے قرآن پاک کے 27 سپارے میں چلتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے 27 سپارے میں آ چکے ہیں قرآن پاک کے 27 سپارے میں سور رحمان موجود ہے سور رحمان میں ایک آئیت ہے جسے اللہ تعالیٰ بار بار دھوڑاتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کا دو سو اکیس مرتبہ ورد کریں تو آپ اس سے کس طرح دوسرے سے بات منوا سکتے ہیں صبح سورج تلو ہونے کے بعد یعنی کہ جب سورج نکل ہے تو باوضو حالت میں اول اور آخر تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دو سو اکیس مرتبہ اس آئیت کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد آخر میں دوبارہ آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس شخص پر دم کر دینا ہے جس شخص سے آپ بات منوانا چاہتے ہیں اکیس دن تک آپ نے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے اگر اکیس دن کے دوران آپ کا کام ہو جائے آپ مقصد میں کامیاب ہو جائے تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں صبح سورج تلو ہونے کے بعد باوضو حالت میں اول اور آخر تین بارہ اپنے درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں پھر سورج رحمان کی اس آئیت کی آپ نے دو سو اکیس مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور پھر اس شخص پر آپ نے دم کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا جو کام ہے وہ جلد ہو جائے گا آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کی وہ جائز خواہش پوری ہو جائے گی ناظرین امید کرتا ہوں یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ہمارے چینل اسلامی قدب کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ